موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین استفاء ماباد محترم ناظرین کرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہیں آج کی نشست میں سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس میں آیت نمبر پچیس سے آیت نمبر تیرپن تک انتیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُوَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدید اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے اور کافروں کے لئے بہت سخت عذاب ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَّا يَشَاءِ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لئے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے انہیں خوب دیکھنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّرُ الْغَيْسَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهِ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور وہ اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہی کارساز تعریف کیا ہوا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةِ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور جو بھی چلنے پھرنے والے اس نے ان دونوں کے درمیان پھیلا رکھے ہیں اور وہ جب بھی چاہے اس کے جمع کرنے پر قادر ہے وَمَا عَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا اَنْ كَثِيرُ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور بہت سی باتوں سے وہ تو درگزر ہی فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرُ اور تم اسے زمین میں آجز کرنے والے نہیں ہو اور تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز اور کشتیاں اگر وہ چاہے تو ہوا کو رکھ لے پھر وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں بلا شبہ اس میں یقیناً ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والوں کے لئے عظیم نشانیاں ہیں یا وہ چاہے تو انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے یا بہت سی خطاؤں کو معاف کر دے اور وہ تو بہت ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا مَا لَهُم مِن مَحِيصٍ اور تاکہ وہ لوگ جان لے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لئے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں فَمَا أُوْتِتُم مِّن شَيْن فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا اور بہت پائیدار ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَسْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَزِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب گصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا اور نماز قائم کی اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور ہم نے انہیں جو کس دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم زیادتی ہو تو وہ بس بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو معاف کر دے اور صلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے بلا شبا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت کی راہ نہیں ملامت کی راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے سوا اس کے لئے کوئی کارساز نہیں اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے وہ نظر چراکت دیکھتے ہوں گے اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا آگا رہو بلا شبا ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے اور ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لئے ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں استجیبوا لربکم من قبل ایات یا یوم اللہ مردلہ من اللہ ما لکم من ملجئین یوم ازین وما لکم من نکیر تم اپنے رب کا فرمان قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو کسی طرح بھی ٹالہ نہیں جا سکتا اس دن تمہارے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا فَإِنْ عَرَضُ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَ فَإِنْ عَلَيْكَ إِلَّ الْبَلَاغِ وَإِنَّا إِذَا عَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبُمْ سَيِّعَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ فَإِنَّا الْإِنسَانَ كَفُور پھر اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہی ہے اور بلا شبہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے اور اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاسُ وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانُ وَإِنَاثَ وَيَجَلُمَنْ يَشَاءُ وَاقِيمَا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے بے شک وہ خوب جاننے والا بہوت قدرت والا ہے وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا عَوْمٍ وَرَائِ حِجَابِ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی کرتا ہے بلا شبہ وہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے وَقَذَلِكَ اُحِيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلَّهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ سَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح یعنی قرآن کی وحی کی آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں سراط اللہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے آگا رہو اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس میں آیت نمبر پچیس سے آیت نمبر تیرپن تک انتیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے دعا کو قبول فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کسی کو روزی دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا اللہ نے سب کو نہیں دیا ہے اس لئے کہیں ایسا ہو کہ اللہ اگر سب کو دے دے اور سب کے لئے فراوانی کر دے تو زمین کے اندر یہ لوگ فساد مچائیں گے اسی طرح یہ کہا گیا آسمان و زمین اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمام مسئبتیں جو تمہارے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے خود کے کالے کرتوت ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا سمندر کی تسخیر بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے بڑی بڑی کشتیاں پہاڑوں کی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق کون لوگ ہیں ان کے نشانیاں کیا ہیں اسی طرح یہ کہا گیا کہ ظالم کو معاف کیا جائے کیا اس سے بدلہ لیا جائے اگر کوئی بدلہ لیتا ہے تو برابری کا بدلہ لینا ہے لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ بڑا کام ہے پھر اسی طرح کہا گیا قیامت سے پہلے لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ صرف ایک اللہ کو مانے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ بیٹے بیٹیاں اللہ دیتا ہے آسمان و زمین کی باشاد اللہ ہی کے لیے وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے کسی کو بانج بنا دیتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا وہی کی قیفیت بیان کی گئی اللہ کسی سے ڈاریک بات نہیں کرتا دل میں الہم ڈالتا ہے یا پھر فرشتے کو بھیجتا ہے وہی نازل کرتا ہے اور آخیر میں یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس نہ کتاب کا علم ہے نہ ایمان کو آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اتارا ہے اور آپ سیدھے راستے پر ہیں اس کا راستہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر پچیس سے اٹھائیس کے درمیان اللہ توبہ قبول کرتا ہے دعاوں کو قبول کرتا ہے برائیوں کو درگزر کر دیتا ہے نیک عمل کرنے والوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب توبہ کتاب نمبر انچاس حدیث نمبر دوہزار ساتھ سو سہتالیس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ هِنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهَدِكُمْ كَانَ لَا رَاهِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاتِ فَنْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجْرَةً فَاسْتَجْعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاهِلَتِهِ فَبَيْنَهُ وَكَذَالِكُ اِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً إِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخْتَامِهَا سُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ اللَّهُمْا عَنْتَ عَبْدِ وَعَنَا رَبُّكُ اَخْتَعَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ وَنَصْرِ رَزِ اللَّهُ وَتَعَالَهُ نُو بِعَان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ اپنے مندق کی توبہ سے جب وہ توبہ کرتا ہے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری جنگل میں کھو گئی ہے گم ہو گئی ہے اس پر کھانا پینا لدہ ہوا تھا جب اس سے مایوس ہو گیا تو ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا سائے میں لٹا ہوا ہے اپنی سواری سے وہ مایوس ہو چکا ہے اچانک میں سواری اس کے سامنے آ جاتی ہے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی مہار کو پکڑتا ہے اور خوشی کے مارے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں اس نے خوشی میں غلطی کی اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے آئیے ہم سب توبہ کریں ہم سب بڑے گناہگار ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معا فرما دے آمین آیت نمبر ستائیس میں غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیسے والا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے سب کو امیر نہیں بنایا اللہ نے خود حکمت بیان کی کیوں ایسا کیا اور اگر اللہ تعالیٰ سب کو برابر پیسے والا بنا دیتا سب کے لئے روزی کو کشادہ کر دیتا تو وہ لو زمین میں فساد مچاتے اللہ نے اندازے کے مطابق دیا ہے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا سب کے سب لوگوں کو مالدار نہیں بنایا اور اللہ اپنے مندوں کے بارے میں زیادہ خبر رکھتا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے آسمان و زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا آگے آیت نمبر تیس پر غور کیجئے جتنے بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کے کالے کرتوت ہیں اور اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتالی خوشکی اور تریب میں فساد فیل گیا لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے اللہ چکھاتا ہے جو لوگ برے کام کرتے ہیں شاید کہ وہ لوگ لوٹ کر آ جائے اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر پکڑ لے تو روح زمین پر کوئی نہیں بچے گا سورہ فاطر سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر پیتالیس اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو حل غلطی پر پکڑ لے روح زمین پر کوئی نہیں بچے گا آگے کہا آیت نمبر بتیس سے پیتیس کے درمیان سمندر کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ماتحت کر دیا ہے باہری جہاز اس کے اندر چلنا ہے کشتیاں چلنا ہی ہیں اگر وہ چاہے تو ہوا کو رک لے تو کشتی چلی نہیں پائے گی اس کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز اور کشتیاں ہیں اگر وہ چاہے تو ہوا کو رک لے تو وہ جہاز سمندری سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں وہ چاہے تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو سزا دے دے لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اب آگے غور کیجئے آیت نمبر چھتیس سے انتالیس کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق کون سے لوگ ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُون اور وہ لوگ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں پھر اسی طرح وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والے ہیں جب وہ گصے میں آتے ہیں وہ ماف کر دیتے ہیں لیکن لوگوں کو ماف کر دینا یہ ان صفات میں سے ہے جو صفت جنت میں لے جانے والی ہے اس لئے ہم بھی ماف کرنا سیکھیں گصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھیں ایک نشانی یہ ہے نیک لوگوں کی وہ اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں ایک نشانی یہ ہے وَقَمُ السَّلَا وَنَمَاز قائم کرتے ہیں اور ایک نشانی یہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنُهُمْ اور ان کا معاملہ آپسی صلاح و مشورے سے ہوتا ہے یہ آیت نمبر 38 ہے تو شورا کمانا صلاح و مشورہ باہمی مشورے سے وہ لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے آپسی مشاورت کی بڑی اہمیت ہے اس لئے لوگوں سے مشورہ کر کے کوئی کام کرے اس میں بڑا فائدہ ہے اس کے اندر برکت ہے پھر آگے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يَنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان لوگوں کو دیا وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو جنت میں جانے والوں کی نشانی ہے کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا عَسَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ ظالموں سے انتقام نہیں لیتے بلکہ وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دشمنانی اسلام کو معاف کر دیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر بانوے لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ تمہارے لئے آج کے دن کوئی سرزنش نہیں ہے جاؤ اللہ تم کو معاف کر دے گا آیت نمبر چالیس سے تیتالیس کے درمیان غور کیجئے اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے لیکن سامنے والے پر ظلم نہیں کر سکتا یعنی اگر کسی نے مارا تو اتنا ہی بدلہ لیا جائے اس پر زیادتی نہ کی جائے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَآَقِبُوا بِمِثْلِ مَا اُوْقِبْتُمْ بِهِ سورہ نحل سورہ نمبر سول آیت نمبر ایک سو چھبیس اور اگر تم ان کو تکلیف دینا چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چورانے فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلِيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلِيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلِيْكُمْ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی ہی کر سکتے اس سے زیادہ نہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ فَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يَحِبُّ ظَالِمِينَ جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کر دا تو معاف کر دینا یہ دل گردے کی بات ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب البیر وصلہ کتاب نمبر 45 حدیث رمہ 2588 مَا نَقَصَ صَدَقَةٌ مِّنْ مَال صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفِّنْ إِلَّا عِزَّنْ اور جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے وَمَا تَوَازَ أَحَدٌ لِّلَّهِ إِلَّا رَفَعُهُ اللَّهِ جو اللہ کے لئے جھکے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا اس لئے معاف کرنا سکھئے اگر ہم اور آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ ہماری عزت میں اضافہ کر دیتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر اس کو ہم اور آپ اپنا لیں تو اپنے کتنے مسائل ہیں جو آرام سے دور ہو جائیں سماج کے اندر سوسائیٹی کے اندر سکون پیدا ہو جائے گھر کے اندر ہم اور آپ سکون پیدا کر لیں معاف کرنا سکھئے درگزر کرنا سکھئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی کئی سالوں کے لئے باتچیت بند مت کیجئے تھوڑی تھوڑی بات پر ہم نے باتچیت بند کر رکھا ہے بھئی جنازہ اٹھائے گا تب آئیں گے شادی بھی آئیں کبھی مل لیں گے جی نہیں معاف کرنا سکھئے اگر ہم نے معاف کر دیا تو اللہ نے ہماری عزت میں اضافہ کر دیا اس لئے جو لوگ معاف کرنے والے ہیں اللہ ان کے عجروں کو بڑھا دیتا ہے آیت نمت چوالی سے چھالیس کی درمیان غور کیجئے قیامت کے دن ظالموں کا حال کیا ہوگا آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کہیں گے کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے اب وہاں جانے کے بعد نکلنے کا راستہ کہاں ملے گا نکلنے کا راستہ تو کوئی ہے ہی نہیں سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر چوالیس ہے اس طریقے کی کئی اور آیتیں ہیں ربنا ابسرنا وسمعنا فرجعنا نامل صالحا اننا موقنون سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر بارہ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہمیں تو لوٹا دے اب ہم نیک عمل کریں گے ہم تو یقین کرنے والے ہیں سورہ فاتر سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر سیتیس وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نامل صالحا ان غیر اللہ کننا نامل وہ لوگ جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے کہیں گے اے ہمارے رب تو ہم کو نکال ہم جا کر نیک عمل کریں گے اب وہ عمل نہیں کریں گے جو اس سے پہلے کرتے تھے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ستائیس یا لیتنا نرد و لا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین کاش کہ ہم کو لوٹا دیا جاتا تو ہم رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ہم مؤمنوں میں سے ہو جاتے کاش کہ ایسا ہوتا لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے آیت نمبر سیتاریس اور آٹھالیس بغور کیجئے استجیبو لربکم من قبل ایاتی بات مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آئے فائدہ لوگوں کا ہے اس دن کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا انسان بڑا ناشکرہ ہے جلدی سے بات نہیں مانتا اگر وہ مان لے تو بڑا فائدہ ہے آپ کا کام ہے پہنچا دینا آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے آپ کا کام ہے پہنچا دینا آپ پہنچا دیجئے آیت نمبر انچاس و پچاس بغور کیجئے اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی ملکیت ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پورا خزانہ ہے خزانے کا مالک اللہ ہے کسی اور کے پاس خزانہ نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے بیٹی کی اہمیت کا تذکرہ کرتا ہے وہ پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا تو چار شکلیں بنتی ہیں اسی طرح انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے اس میں بھی چار شکلیں ہیں آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور آج کل جو حضرت انسان جتنے ہیں وہ ماں باپ سے مل کے بنے ہیں تو یہاں بھی چار شکلیں ہیں اولاد کے اعتبار سے بھی چار شکلیں بنتی ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا بانچ بنا دیتا ہے کچھ لوگ بیٹیوں کی پیدائش ناراض ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والے تھے لوت علیہ السلام بیٹیوں والے تھے شعب علیہ السلام بیٹیوں والے تھے اور جس کے پاس دو بیٹی ہے دونوں بیٹیاں جنت میں لے جانے والی ہیں صحیح مسلم کتاب البرو صلح کتاب نمبر پیتالیس حدیث نمت دو ہزار چھ سو اکتیس من عال جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیام جس نے دو بیٹی کی صحیح تربیت کی یہاں تک کہ وہ دونوں بالک ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آئے گا اور میں اور جنت میں ساتھ میں رہیں گے پھر آگے وحی کی کیفیت بیان کی جاری ہے آیت نمبر 51 اور غور کیجئے جس کے پاس وحی بھیستا ہے وہ بشر ہوتے ہیں اللہ دل میں الہام کرتا ہے یا پھر فرشتے کو بھیستا ہے یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے آپ غور کیجئے آیت نمبر 52 اور ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن اتارا تو یہاں روح سے مراد قرآن ہے روح کئی معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے روح سے مراد جبریلی امین ہے روح سے مراد قرآن ہے وہی ہے پھر سیدھا روح سے مراد عام لوگوں کی روح ہے اس میں یہ کہا گیا آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جارہا آپ کو نہیں مالو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے ورنہ یہ جملہ کیوں کہا جاتا آپ نہیں جانتے اللہ تعالی عالم الغیب ہے اللہ کو تمام چیزیں معلوم ہیں قرآن کریم سیدھا راستہ دکھاتا ہے یہ چند باتیں تھیں سورہ شورہ یہاں ختم ہوئی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ ونبینا محمد وعالی وصحابہ اجمائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ